اسی ایک وزر سے ان کے بیوی زبان کی ذرہ سخت تھی ویسے جو عورتیں زبان کی ذرہ سخت ہوتی ہیں حضرت ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں جو زبان کی مٹھی ہوتی ہیں نا ان کی مٹھاس خامن تک کی نہیں عورت تک بھی پہنچ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں کوئی قلیہ نہیں ہے مگر عام طور پر دیکھا گیا تھیجی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتویر عورت کو طلاق دے دیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو گئی حضرت میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر دو شکلیں ہوں گی ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا اور دوسرا سب شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت اب ہے وہ پھر بھی رہے گی تو دوسرے خامند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل در دکھے طلاق نہیں دیتے اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھیں نبی علیہ السلام اتنا لحاظ فرماتے تھے حدیث پاس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے ننگے پاؤں چلے کمرے میں اور پھر جوتے باہر آکر پہنے اور جنت بقی چلے گئے آج سوچی دیکھر لانا کی آم سے کھل گئی وہ بڑی ایران کہ بھئی اتنے ددے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب وہ بھی پیچھے سے آئی تو نبی علیہ السلام جنت بقی سے واپس آ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آکر بسکر پر لیٹ گئی نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس کھولا ہوا ہے دوڑ کے جو آئی تھی فرمایا آئیشہ کیا ہوا بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی کیوں گئی تھی ہے لیکن نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے ددے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے تو فرمایا کہ آئیشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نید میں خلل نہ آ جائے اب اندازہ لگائی اللہ کے تیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نید میں خلل نہ آ جائے موسیقا 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 موسیقا